بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان پروپٹی لیڈر بحریہ ٹون کراچی کے پلیٹ فرم سے میں آپ کھاؤ اسرانہ میتابنہ سے آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بحریہ گرین کے بارے میں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے بحریہ گرین 75 سکیری آر کی جس میں کٹنگ دی گئی ہے اس کے بارے میں آج ہم مکمل آپ کو انفرمیشن دیں گے اس میں اگر آپ کو اپلوڈ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کو جو ٹیکس ہے اور جو ٹرانسفر فیس ہے وہ کتنی کتنی بے کرنے پڑے گی اور اس کے بعد اس کا جو ٹائم پیریٹ دیا گیا تھا بحریہ منجمنٹ کی طرف سے اور اس پلوڈ کی ٹوٹل کوس کتنی ہے اور اس کا جو مین گیٹ سے فاصلہ ہے وہ کتنا ہے اس میں جو دولمنٹ کا سٹیٹس ہے اور جو آج کی کرنٹ مارکٹ میں جو فائل سیل سیل اینڈ پرچیز ہو رہی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس سے بحریہ منجمنٹ کی طرف سے آج سے دو سال پہلے لانچ کیا گیا تھا یہ ٹوٹل چار سال کا پروڈیکٹ ہے اور دو سال اسے لانچ ہوئے ہو چکے ہیں یعنی سولہ لاکھ پچھتر ہزار میں بحریہ نے اسے لانچ کیا تھا اور سولہ اسٹولمنٹ پر لانچ کیا تھا آٹھ اسٹولمنٹ اس کی جا چکی ہے یہ ابھی اگست کا لاست جا رہا ہے تو آٹھ اسٹولمنٹ اس کی جا چکی ہے اب سولہ لاکھ پچھتر ہزار اس کی جو ٹوٹل کوسٹ تھی اسٹولمنٹ ہے وہ ہے چھاسی ہزار دو سو پچھاس روپے اور اس میں جو ڈان پیمٹ انہوں نے رکھی تھی وہ رکھی تھی دو لاکھ پچانوے ہزار اور پانچ ہزار اس میں پروسیکشن فیز تھی یعنی یہ تین لاکھ بنتا ہے اور اس کے بعد اس کی جو مین گیٹ سے فاصلہ ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں مین گیٹ سے جو فاصلہ ہے وہ بائیس سے پچیس کے درمیان یعنی بائیس کلو میٹر یعنی بائیس کلو میٹر کے درمیان میں فاصلہ بنتا ہے یہ بلکل جہاں سپورٹ سٹی کے جو پریسنٹ سینتیس اور اٹھتیس ہے اٹھتیس کے ساتھ بلکل البرار ایونیو جو جاتا ہے بلکل بحریہ گرین کو جو جا کے ٹچ کرتا ہے اس کے ساتھ بلکل یہ بحریہ گرین ہے اب بحریہ گرین کا جو ڈویلمنٹ سٹیٹس ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں آج سے دو سال پہلے بحریہ نے جب اسے لونچ کیا تھا جب لوگوں نے اپنی جو فائلز جو بوکنگ ہے اس میں بوکنگ کروائی تھی اور بوکنگ فارم لیے تھے تو تب اس کے جو ریٹ تھے وہ مائنس کے اوپر تھے لیکن آج کی ڈیٹ میں آپ کو یہ اون کے اوپر ملتی ہے جو آج کی مارکیٹ ہے یعنی جو اگست کی یہ لاس جارہا ہے تو آج کی مارکیٹ میں آپ کو یہ جو پلوٹ ہے جو جرنل پلوٹ ہے وہ آپ کو ملتا ہے چار سے پانچ کی بریکن میں یعنی جو آٹھ ہی سٹورمیٹ جا چکی ہیں اور جو تین لاکھ اس کی پروسیسنگ فیر اور ڈوم پیمٹ ہے اس کے علاوہ آپ کو چار سے پانچ لاکھ روپے ایسٹرا پے کرنا پڑے گا وہ اس میں جو کہ مارکیٹ کے مطابق اون چار رہا ہے یعنی کورنر کی اگر آپ لیتے ہیں تو کورنر کی آپ کو مل جاتی ہے ساڑھے ساڑھے آٹھ کی بریکن میں پارک فیس یعنی آپ کو منیمام چار سے لے کے میکسیمام آٹھ تک آپ کو جو فائلز ہے اس کی اندر مل جاتی ہے کیٹاگری میں یہ ایک بہت ہی چھوٹی اور سیف اینڈ سکیور انویسمنٹ ہے اس میں آپ اپنا گھر بھی بنا سکتے ہیں پراؤڈ لے کے آپ بحریہ ٹون کراچی میں کسی بھی آل آل آور دیکھ لیں تو آپ کو گرونڈ پلاس فرس کی اجازت ہے اس کے بعد بحریہ گرین واحد ایسا جو پروجیکٹ ہے جس میں آپ اپنا گرونڈ پلاس سیکنڈ کا جو گر ہے وہ بنا سکتے ہیں اس میں بحریہ منیجمنٹ کی طرف سے جو موڈل ویلاز دیئے تھے سٹریٹ ایک سو دو کے اوپر وہ ٹوٹل جو اٹھارہ ویلاز انہوں نے دیئے تھے اٹھارہ سے بیس وہ ریڈی ہو چکے ہیں وہ مارکٹ میں سیل کے لیے بھی آ چکے ہیں اگر آپ وزٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا اپنا گرونڈ لینا چاہ رہے ہیں انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں چھوٹی انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو بحریہ گرین اس کے لیے بہت اچھی اور بہت بیسٹ اپشن ہے میں تو آپ کو یہی گائیڈ کروں گا کہ آپ بحریہ گرین میں انویسمنٹ کریں ایک تو وہ چھوٹی انویسمنٹ ہے اور اس کے علاوہ جو ڈویل میں سٹیٹس ہے وہ بھی کافی حد تک ہو چکے ہیں یعنی جو کافی سٹیٹس ہیں یعنی سٹیٹس سیونٹی سے لے کے سٹیٹ ایٹی اور ایک سو پانچ یا ایک سو چھے تک جو سٹیٹ ہے وہ ڈویلپ ہو چکی ہے سٹیٹ ایک سو دو کے اوپر جو ہے وہ موڈل ویلاج دیئے تھے تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس میں جو ٹیکس آپ کو پی کرنا پڑے گا اور اس میں جو ٹرانسفر فیس ہے اس کی جو ٹرانسفر فیس ہے وہ 32 ہزار ہے جو بہریٹ جب آپ ٹرانسفر دیں گے تو اس وقت آپ کو دینی ہوگی اب ٹیکس کی بات کرتے ہیں اس میں جو ٹیکس ہے اگر آپ سیلر ہیں یا بائر ہیں اگر آپ فائلر ہیں تو پھر آپ کو دو پرسنٹ دینا ہوگا اگر آپ سیلر ہے اور نون فائلر ہے تو آپ کو اس کا چار پرسنٹ دینا ہوگا تو یعنی جو اس کا بنتا ہے سیلر کا دو پرسنٹ وہ 18,480 روپے بنتے ہیں اور جو سیلر کا نون فائلر کا ٹیکس ہے وہ بنتا ہے 36,960 روپے اس کے بعد ہم بائر کی طرف آ جاتے ہیں جو بائر اگر آپ کو فائل لیتے ہیں تو اس میں اگر آپ کو فائلر ہے تو آپ کو وہی ٹیکس پڑے گا جو سیلر کا فائلر ہے یعنی 18,480 روپے اگر آپ نون فائلر ہیں تو پھر آپ کو پڑے گا بائر ہیں اور نون فائلر ہیں تو پھر 7% بنے گا جو بنتا ہے 64,670 روپے یا 80 روپے بنتا ہے یہ ایک بہت ہی اچھی اور بہت ہی safe and secure investment ہے اس میں آپ کو investment کرنی چاہیے اگر آپ کا بجٹ کم ہے اگر آپ بحریہ ٹون کراچی میں اپنا کوئی گھر بنانا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کے بجٹ میں کوئی یعنی 125 یا 500 یا 500 یا 1000 کے بجٹ آپ کے جو ہے وہ بجٹ میں نہیں آرہا لیکن آپ خواہش مہند گرین کی طرف موو کریں آپ ہمارے ساتھ رافتہ کریں ہم آپ کو اچھی option avail کر کے دیں گے اچھی option آپ کو بائن کر کے دیں گے اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو main point اس کا ہے اب ایک گیٹ اس کا جو ہے وہ سوپر ہائیوے کے اوپر ہے جو بالکل سوپر ہائیوے کو touch کرتا ہے اور اس کے بعد جو دوسرا اس کا گیٹ دیا جائے گا وہ دیا جائے گا ادھر بحریہ گرین کی سائیڈ پہ جو آپ آن سائیڈ آئیں گے تو آپ کو ساری location وہ visit بھی کروائیں گے اس کے اندر جو بحریہ گرین کے ساتھ جو new scheme housing جو apartment دیئے گئے تھے پی ٹی اے کے جو عمران خان تھے چیئرمن ان کی طرف سے اور ملک ریاض کے دونوں کی کوئی ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے بارے میں جو انہوں نے دیئے تھے two bed اور one bed دیئے تھے ان کا بھی development status کافی حد تک ہو چکا ہے وہ 60 سے 65 کے درمیان جو towers ہیں وہ grace structure میں مجود ہیں اگر آپ اس میں کوئی چیز avail کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں سکرین پر ہمارے number mention ہے اسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ